دو ہزار چوبیس پہ بات چیت کر رہے ہیں اور اس میں کافی ساری لوگوں سے ہم بات کریں گے جو پہلی بار ووٹرز ہیں تو میری پہلی گزارش یہ ہے کہ ہمارے ابھی تک جن لوگوں نے ہمیں جوائن کی ہے وہ پلیز اپنا جو آپ کا کنٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں اور جو آپ کی شناکت ہے اگر آپ پہلی بار ہمارے اس ویبینار کو اٹنڈ کر رہے ہیں تو چیک میں ضرور ڈال دیجئے تاکہ ہم اس کے بعد بھی اگر آپ کے ساتھ رابطہ کرنا چاہے ہیں آپ کا کوئی فیڈ بیک لینا چاہے ہیں تو ہم آپ سے رابطہ کر سکیں اور ایسی شروع کا ایسی ساتھی جو پہلی بار جن لوگ نے اپنے ووٹ کہاک استعمال کیا آئینی جمہوری پاکستان میں جنرل الیکشن دوہزار چوبیس میں پہلی بار استعمال کیا ہے وہ ضرور ساتھ یہ بھی لکھتی چلے جائیں کہ فرسٹ ٹائم ووٹرز تاکہ گفتگو میں بھی آکے آپ ہمیں اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کیجئے گا جی ہمارے ساتھ ہیں کون کون ہیں ہماری ساتھی تاکہ ہم بات کر پائیں اور آگے پڑ سکیں پیز اگر آپ لوگ اپنا اپنا طارف کراتی چلی جائیں ہماری دہی رینما خواتین اور ہمارے جو پاکستان میں خواتین کی ترقی کو سپورٹ کرنے والے جو ہمارے مرد بھائی بھی آج کی اس میٹنگ میں موجود ہیں ان سے گزارش اپنے کیمرہ آف رکھیں اور ہم تاکہ آج کا جو گفتگو اس کو آگے لے کے چل سکے اور خوش آمدید میڈم تسلیم آئیشہ مجھے نظر آئی ہے ابھی ایک جھلک نظر آئی تھی ان کی آج کا ویبینار آپ بھی ایجنڈ کر رہی ہیں ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے اور آج کے ویبینار کا جو مقصد ہے وہ پاکستان جنرل ایلیکشن دوہزار چوبیس میں پہلی بار وہ ڈالنے والی خواتین کی آواز کو سنونا ہے ان کو کیسا لگا ان کا تجربہ کیسا تھا کیا مشکلات پیش آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے آپ نے خود پہلی بار ووٹ نہ ڈالا ہو لیکن آپ نے اس پولنگ سٹیشن پہ بہت سے ایسے لوگوں کو مشاہدہ کیا ہو جو پہلی بار ووٹ ڈالنے آئے ہیں تو ان کی مشکلات جو آپ کے سامنے ہوئیں اس کا بھی آپ تذکر کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے کون آغاز کرنا چاہیے اچھا میں پہلی دفعہ تو پہلی دفعہ تو میں نے ووٹ نہیں ڈالا لیکن میں کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں ناہیدہ آپ کے ساتھ کیونکہ آپ نے جو مجھے میں نے تو آپ سے پوچھا کہ جی ووٹ کیسے ڈال لیا تھا کہ پھر سے مجھے بھی پتہ لگ جیسا ہی طرح سے اور اس کا یہ بھی اس دفعہ مسئلہ تھا کیونکہ ایک سیمبل نہیں تھا بہت سے سیمبل تھیں تو میں نے جیسے آپ کو اس وقت بھی کہا کہ دیکھو ہم پڑے لکھے لوگوں کو سمجھنے میں اتنی دکت پیش آ رہی ہے تو ہمارے باقی لوگ جو ہیں بٹ ماشاء اللہ سے ہمارے سارے لوگ جو ہیں رورل ایریاز میں وہ اتنی اچھی طرح سے اور یہ آپ کو اس لیے میں کریڈٹ دے رہی ہوں کہ جو آپ نے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو ایڈووکسی کی کیمپین ہے اس کو مہیت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو دس وز این آپرچینیٹی کہ اس میں یہ سارا ثابت ہو گیا کہ آپ لوگوں نے اور باقی بھی دوسرے سوشل سرمیس آرگنائزیشنز نے جو کیمپینز پانچ سال میں کی ان کا کتنا فائدہ ہوا ہے ایک ٹرن آور بہت ہوا ماشاء اللہ سے اور دوسرے یہ کہ لوگوں نے بغیر ایک سیمبل کے خود اپنے اپنے سیمبل جھوڑ کے تو جب آپ سے بلاقات لاہور میں ہوئی تھی دو ہفتے پہلے پھر میں تو جس چھابڑی سے فروٹ خرید ہوں میں کوئی کوئی بات جس کو مرضی ووٹ ڈالو لیکن ووٹ ضرور ڈالو میں سب کو یہی کہتی تھی تو شکر الحمدللہ کہ یہ بڑا اچھا اور میرے بہتنے میرے بہتنے پودا اور جو پیٹری دیر سے ایڈووکسی کے پروگرام چلا رہے ہیں اور اب اس وقت اس کا فروٹ جو ہے وہ مل رہا ہے تینکیو میرے بہت شکریہ ہماری پودا کی بورڈ میمبر میڈم آئیشہ تسلیم صاحبہ نے سب سے پہلے آغاز کر دیا کہ انہوں نے ایک ہفتہ پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی جیئے ہفتہ پہلے تقریباً لاہور میں اور اس میں ہم نے یہ بہت ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی تو سفر کے دوران ہی ہم نے ڈیٹیل ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنی کچھ ویڈیوز جو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہے تھے وہ شیئر کر رہے تھے اور میڈم اسی پہ ہمیں فیڈ بیک دے رہی تھی میڈم بہت شکریہ بلکل پودا کی ٹیم پاکستان کے ستر سے زائد ازلا میں دہی رینوہ خواتین کے ساتھ اس کوشش کو کرنے میں لگی بھی تھی کہ آپ چاہے دو خواتین تک پہنچیں چاہے چار تک پہنچیں جیسے آپ نے کہا اگر ریڈی سے فروٹ بھی لے رہے ہیں تو ان کو بھی ایڈوکیٹ کی ہے کہ کس طرح سے جو ہے آپ اپنے ووٹ کی جو تفصیلات ہیں وہ حاصل کریں اور جا کے اپنے ووٹ کا جو حق استعمال کریں تو بہت شکریہ بیڈم ہمیں امید ہے کہ ہم نے اپنا حصہ ڈالا ہے اور پاکستان کے اندر خاص طور پر نوجوان ووٹرز کٹر ناؤڈ جو ہے وہ بہت بڑا ہے جی ہینڈ ریز ہے نور ویمن ویل فیر ارگنیزیشن آئی ٹھنک میہ والی سے ہیں پلیز بات کیجئے اپنا کیمرہ آن کر لیجئے اور اس کے بعد نور ویمن ویل فیر ارگنیزیشن ہینڈ ریز آپ بات کرنا چاہیے یا ویسے ہینڈ ریز ہو گئے السلام علیکم علیکم السلام کیسی ہیں پلیز اپنا نام بتائیے میں آئیشہ نظم بات کر رہی ہوں میاں والی سے باجی مختیع شاہین کے ساتھ ہوتی ہوں آفس میں جی جی خوش آمدید آپ کیا بتانا چاہ رہی ہیں کیا آپ نے پہلی بار ووٹ ڈالا نو میم میرا یہ سیکنڈ بار تھا اور میرے ساتھ جو فیمیلز بیٹھی ہوئی ہیں ان کا پہلی بار تھا آپ ان کا پلیز ذرا کیمرہ دکھائیں اور ان کا تارف کرا دیں کون کون ہے آپ کے ساتھ بہت اچھا لگے گا ہمیں میم یہ وجیہ لاریب ہیں اور ہمارے ساتھ بھی کام کرتی ہیں باجی مختیع شاہین کے ساتھ کام کرتی ہیں یہ اور میم انہوں نے پہلی دفع بورٹ کاسٹ کیا ہے کیم رنی ہے اوکے وجیہ خوش آمدید آپ نے ہمارا آج کا ویبنار بھی پہلی بار اٹینڈ کیا وجیہ لاریب ہیں اور کون ہے آپ کے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم میں وجیہ لاریب ہوں اور میں بھی باجی مختیع شاہین کے ساتھ ہی کام کرتی ہوں میں نے فرس ٹائم اپنا ووڈ کاسٹ کی ہے اچھا تو کیسا لگا آپ اپنی فیلنگ زمیں بتانا چاہیں گی جی میں نے کہا آپ اپنی کچھ اور فیلنگز بھی شیئر کرنا چاہیں گی آپ کو کوئی مشکل ہوئی طریقہ کار کیسا تھا خوشی کتنی محسوس کر رہی تھی آپ کی اپنی فیلنگز کیا تھی میں مجھے بہت خوشی ہوئی اور مجھے طریقہ کار ویسے مجھے آتا تھا اور میں نے فافن کی طرف سے اور اپزرور بھی کام کیے ہیں میں نے چار الیکشن جو تھے سنٹر وہ بھی ویزٹ کی ہیں بہت خوشی ہوئی بہت خوشی ہوئی تو آپ نے فرس ٹائم نہ صرف خود خود بھی اپنا پہلی بار آپ نے اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا اور چار جو اور پولنگ سٹیشن تھے اس پہ مشاہدہ کار کی ایسیت میں بھی آپ نے اپنی ذمہ داریوں پوری کی تو کیا کافی زیادہ تعداد میں آپ کے پاس ویمن ووٹ فرس ٹائم والے ووٹرز تھے جو ان کو آپ نے مشاہدہ کیا جن کا جی ہاں مہم کافی زیادہ تھے بہت شکریہ جی میں ہمارے ساتھ باقی بھی چیٹ پہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ساتھ کون کون ہیں جنہوں نے جو فرس ٹائم ووٹرز ہیں پلیز آپ ہمیں بتائیے تاکہ ہم آپ سے جان پائیں بشرا عبرار ہیں آمنہ ہیں زینب ہیں اور میمونہ سہر ہیں یہ ہمارے ساتھ ویبینار اٹینڈ کر رہی ہیں خوش آمدید میں آپ سب کو پودا کے اس ہفتہ وار ویبینار میں آپ ساروں سے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ میں سے پہلی بار کس نے اپنے ووٹ کا حق استعمال کی ہے اور آپ کی فیلنگز کیا ہیں پلیز ہمیں بتائیے گا کیونکہ آج کا ویبینار خاص طور پر ڈیڈیکیٹڈ ہی ان خووطین کو ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ووٹ کا جو حق استعمال کی ہے جی میڈم تسلیم آئیشہ آپ کا مائک آپ کا مائک بند ہے میڈم اچھا سوری میں یہ ایج کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ ایک تو یہ بتائیں گی کہ یہ انہوں نے پہلی دفعہ ووٹ ڈالا تو ان کی ایج بھی پوچھیں تاکہ یہ پتا چلے کہ انہوں نے پہلے سے ان کا ایکسپیرینس نہیں تھا پلس ایز یو نو کہ ہماری بہت سی آبادی جو ہے نئی شامل ہوئی ہے نا یوتھ اس میں تو ان کے گھر میں بچے ہوں گے جو کہ پہلی دفعہ ووٹ ڈال رہے ہوں گے تو ان کے بھی ذرا تجسسات جو ہے وہ بھی پتا چل جائے تو یہ ذرا براؤڈ ہو جائے گا اس کا سپیکٹرم ڈسکشن کا تینکیو تینکیو بیڈم تینکیو بیڈم نے بڑی اچھی چیز ایڈ کی کہ اگر آپ پہلی بار ووٹرز ہیں تو پلیز اپنی ایج بھی ضرور بتا دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے گھر میں اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پہلی بار اپنا ووٹ ڈالا ہے تو ان کی کیا رائی تھی ان کی کیا فیلنگز تھی وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں آج کے ویبینار کا چونکہ یہ آپ کو جیسے معلوم ہے ہم ہر رفتے یہ بات کرتے ہیں کہ جب ہم خواتین کی شمولیت کی بات کرتے ہیں تو کون کون سے پائدار ترقی کے اعداف ہیں جن کے ساتھ ہماری وہ کاؤوش جو ہے وہ لنکڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا مضبوط رفت بنتا ہے پائدار ترقی کا حدف نمبر فائی جو کہ جنڈر ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں اور اس کے چار سب حدف ہیں جو جس کی فیرست آپ کے سامنے ہیں پھر ہم دوسرے جو پائدار ترقی کے حدف کی بات کریں جو نمبر ٹین ہے جو عدم مساوات یعنی ہمارے معاشرے کے اندر جو مساوات نہیں ہیں سنفی تفاوت بہت زیادہ اس کو کم کرنے کا جو ٹارگٹ ہے ہمارا ریڈیوز ان ایکوالٹیز اس میں حصہ ڈال رہے ہیں آپ سب لوگ اور اس کے بعد پاکستان کے اندر جو سکسٹین ایس ڈی جیز پہ عمل درامت کو یقینی بنانے میں آپ بات چیت کر رہے ہیں آج کی گفتگوس میں شیئر ڈالے گی جو کہ امن انصاف اور مضبوط ادارے اور جب خواتین کی شمولیت ہر جگہ پہ یقینی ہوتی ہے وہ اپنے حقوق کا استعمال کر سکتی ہیں اور فیصلہ سازی میں شامل ہوتی ہیں تو یہ تینوں پائدار ترقی کے جو عداف ہیں ان کو ڈیریکٹ کنٹیبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں اور آگے اگر ہم دیکھیں جو آج کا ٹاپک ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی چونکہ ابھی زیادہ پارٹیسپیشن یا ہینڈ ریز کی طرف چیز نہیں آ رہی تو میں تھوڑا سا کنٹیکس آپ کے ساتھ سٹل کرنا چاہی ہوں کہ پودا پاکستان نے دوہزار تین سے اپنے کام کا آغاز کیا اور اس سے لے کے آج تک جتنے بھی ہم نے کمیونٹیز کے اندر ورک آؤٹ کیا نیشنل قومی سطح پہ جو ایڈوکیسی کی اس کے اندر پہلا کام تو یہی تھا کہ ہماری دئی خواتین کو دئی نوجوانوں کو یہ اگائی ہو کہ ان کے آئینی حقوق کیا ہے وہ کس طرح سے آپ نے آئینی حقوق تک اگائی رکھتے ہوئے ان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں ان کے حصول کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں اپنے مسائل کے حال کے لیے ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہو کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں اور ہم یہ آئینی حق رکھتے ہیں اس لیے ہمیں تعلیم کا صحت کا اور دیگر جو فیصلہ ساز ادارے ہیں اس تک خواتین کی جو شمولیت اس کو یقینی بنایا جائے اور آج کو جو ویبینار ہے اس کے اندر ہم اگر آپ دہی رینما خواتین کی آواز کی ایک سب سے بڑا جو فورم ہے جو پودا پاکستان آپ کی نیشنل رورل ویمن کانفرنس کرتا ہے سکسٹینٹ کانفرنس جو اکتوبر میں ہوئی اس کے اندر ایک بہت ڈیٹیلڈ ایک سیشن تھا جو کی سٹیٹی سیشن ٹو انہانس الیکٹورل پارٹیسپیشن آف رورل ویمن تھو ووٹر ریجسٹیشن انڈ ڈیموکریسی ایڈیوکیشن جمہوریت کی تعلیم کے فروغ اور ووٹر ایڈیوکیشن ریجسٹیشن کے ذریعے پورے پاکستان کے اندر خواتین کی جو الیکشن کے اندر ان کے ووٹر لسٹ میں ان کی موجود کی اور پھر ان کے حق کے رائے دہی استعمال کرنے کی طرف ایک بہت اہم کام ہے جس پہ بہت تفصیلی بات چیت ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں جو بہت سی کوششیں کی خواتین کو گائیڈ کیا 8300 جو آپ کے سامنے یہی میسیج بودہ نے پوسٹر بنایا اور اس سے پہلے بھی آپ کو شیئر کیا جا رہا تھا کہ اس کو یوز کریں اور لوگوں کی مدد کریں تو اس کا جو آٹکم میں وہ یہ ہے کہ بہت ساری دہی رینما خواتین نے اپنا ووٹ ڈالا ہے آپ لوگوں نے اپنا حق کے رائے دہی استعمال کیا ہے آج کا جو ویبینار ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے آپ کی ان ایفرٹس کو جو آپ نے الیکشن سے پہلے کی اور اس کے بعد بہت سے لوگوں نے پہلی بار اپنے حق کے رائے دہی استعمال کیا ہوگا میں تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ آپ میں سے پھر پودا پاکستان نے بہت سے لوگوں نے جیسے ابھی ایک خاتون نے ذکر کیا کہ فافن کے نیٹورک سے پودا نے اپنا ایک جو الیکشن مانیٹرنگ گائیڈ بنائی اور اس کے اندر جو ہے وہ مشاہدہ کاروں کی ٹیم تھی پودا کی طرف سے جس میں کمیونٹی کے لوگ خواتین بھی موجود تھی دہی رینما خواتین پودا کا سٹاہ بھی تھا اور مختلف ازلا کے اندر شہری جو پولنگ سٹیشن تھے اور جو دہاتوں کے اندر تھے وہاں الیکشن اوبزرویشن کی اور یہ جاننے کی اس کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کی کہ اس بار کس طرح کے جو تیاری تھی الیکشن کی وہ کی گئی تھی اور پولنگ سٹیشن میں انتظامات کیسے تھے کیا وہاں پہ سیکیورٹی کے بندبست موجود تھا یا نہیں تھا کیا جو پرسن بیٹ ڈیسیبلٹیز ہیں ان کے لیے قابل رسائی بنانے کے لیے کوئی سپیشل کوشش کی گئی تھی اس پولنگ سٹیشن کو کیا وہاں پہ جو ٹرانس جنڈر آئے ان کے ساتھ کسی طرح کا انتیازی سلوک تو نہیں کیا گیا پولنگ کاملہ لوگوں پہ اثر انداز ہونے کی ووٹر پہ کوشش تو نہیں کر رہا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کا حصہ تھی اور اس کے ساتھ جو آپ جیسی جیسے میں نے ذکر کیا دہیر انوا خواتین انہوں نے 8300 پہ میسج کر کے خواتین کو ووٹر کے لیے گائیڈ کیا اور پھر انہیں ویڈیو دکھائی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تیار کیوئی تھی جس کے اندر ووٹ ڈالنے کا پورا طریقہ کار ہے جو آپ کے نیٹورک میں موجود تھی اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یہ لس بیلا کے اندر ووٹنگ کا پروسس بھی ہو رہا ہے اور یہاں پہ بھی آپ کی جو ساتھی تھی انہوں نے نہ صرف خود ووٹ ڈالا بلکہ اس سے پہلے خواتین کو آگاہی بھی دی خیرپور KPK سے ہریپور سوری ہریپور میں یہ آپ کا پولنگ ڈے کا پولنگ ایجنٹس اور واقعی سٹاف بیٹھے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ وہاں کی بھی ہمارے پاس چیزیں ہیں خوزدار ملچستان سے آپ کی ساتھی نے کچھ چیزیں شیئر کی اس دن کی انہوں نے کہا رینڈم لی جو چیز آپ شیئر کر سکتے وہ کریں یہ بھی خیبر کے ڈسٹک خیبر خیبر پختونخواہ سے اور خیبر سے یہ ایک اور ڈسٹک کی بھی تصویر ہے آپ کے پاس اور یہ تلہ گم جو کہ ہم بات کرتے ہیں ایسے علاقوں کی جہاں خواتین حق رائدہی استعمال نہیں کرتی یہ وہاں کے دو ڈسٹکس ہیں یہ راولپنڈی پنجاب سے وہاں کی پکچر ہے اور اگین یہ نشیر افیروز سندھ کی ہے ہمارے پاس تصویر آئیں لیکن ہم نے کوشش کی کہ چاروں سوبوں کی ایک ایک دو دو پکچرز وہ ہم لگا سکیں اور یہ پوشپا کماری ہیں آپ کی ساتھ ہی ڈسٹک تھر پارکر سے جو پودا کے پوسٹر کی اوپر بھی ان کی پکچر ہے اور انہوں نے الیکشن ڈے سے پہلے یہی چیز اپنے فیس بک پیج پر بھی لگائی تھی تو ہم نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں پوشپا کماری وہ اپنے حق کے رائے دہی جو ہے استعمال کرتے ہوئے سو میں واپس آنا چاہوں گی آپ سب کی طرف کہ جو جی تلگنگ کی اور ایسے ڈسٹکس کی اگر ہم بات کر دیں جہاں پہ خواتین ووٹ نہیں ڈالتی تو جیسے ٹوبا ٹیکسنگ کی ایک خبر آئی کہ وہاں پہ خواتین نے حق کے رائے دہی استعمال کرنے کی انہیں اجازت نہیں ہے چکوال کے ساتھ تلگنگ ڈسٹک جو بھی بن گیا ہے وہاں پہ دو یونین کانسل دھولر اور درنال میں سیمیلر سیچویشن تھی دھولر کے اندر یہ جو پکچرز آپ کے ساتھ شیئر ہوئی ہیں یہ دھولر کی وہ رورل ویمن جنہوں نے پہلی بار اپنا حق کے رائے دہی استعمال کی ہے اور یہ کبیر والا جو ڈسٹک خانے وال کا کبیر والا کا پولنگ سٹیشن ہے جہاں پہ خواتین انگینت ریجسٹرڈ ویمن میں سے اپنے حق ووٹ کا جو حق ہے وہ استعمال کی ہے اور اسی طرح سے باقی ڈسٹکس بھی جہاں پہ حق کے رائے دہی استعمال نہیں کیا جاتا اس کی کوئی معلومات ہوں تو ہم ضرور چاہیں گے کہ آپ لوگ شیئر کریں ہم واپس جاتے ہیں اپنے آج کے خاص ایجنڈے کی طرف کہ جو پہلی رورل ویمن لیڈرز جو پہلی بار اپنے حق کے رائے دہی استعمال کیا ہے انہوں نے وہ پلیز اپنی رائے دیں جی کون ہمیں سب سے پہلی ینگ ووٹر کون بات کرنا چاہ رہی ہیں اپنے ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہی ہیں آسیہ عصف خوش آمدید مختیار شاہین خوش آمدید آپ کو بشرا ہیں چکوال سے ہمارے ساتھ بشرا آپ فرس ٹیم ووٹرز تھی اسلام علیکم مہم والیکم اسلام یس مہم میں فرس ٹائم میں نے ووٹ کاسٹ کیا اپنا جی پلیز اپنا کیمرہ آنم کریں اور بتائیں سب کو کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اور فیلنگز کیا ہیں مشکلات کیا ہوئی کیا درپیش رہی ہیں آپ کو اوکی مہم خوش آمدید آپ میرا خیال ہے کوئٹا سے ہیں پلیز اپنے ساتھ ملجسٹک کا نام ضرور نوٹ کیجئے گا اسلام علیکم مہم والیکم اسلام میری ویڈیو نظر آ رہی ہے جی اب نظر آ رہی ہے بڑے خوبصورت بیکگرونڈ کے ساتھ بس میں اپنے فاہ میں بیٹھ رہی ہوں جی جی بتائیے میں میں نے فرس ٹائم ووڈ ڈالا ہے ووڈ سے پہلے مطلب الیکشن والے دن سے پہلے مجھے بہت خوشی تھی کیونکہ جب ہم چھوٹے تھی نا تو بڑے ہمارے گھر کے جاتے تھے ووڈ ڈالنے کے لیے تو ہم کہتی تھی کہ کب ہم بڑی ہوں گی ہم بھی اپنا ووڈ ڈالیں گی تو اسی لئے آسینہ جب ایک دن پہلے ہم فل تیاری کی تھی کہ صبح ہم جائیں گی ووڈ کاسٹ کریں گی اپنا تو جب ووڈ والے دن ہم لوگ گئیں ساری پوری فیملی ہم لوگ گئے تو وہاں پہ جا کے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا کہ آج ہم بڑی ہو گی ہیں آج ہم بڑی ڈالیں گی بہت مزہ آیا اور سب کچھ دیکھا پہلے ہم لوگوں نے پرچیاں اپنی بنوائی پھر وہ پورا عملہ بیٹھا ہوا تھا ووڈ والا پھر ہم نے باری باری پہلے اپنا انگوٹھے لگائے اور انہ نے ہمارے انگوٹھے کے اوپر نشان لگایا پھر ہم نے اپنی مرضی سے وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا پھر ہم نے سکرین کے سامنے جا کے اپنا ووڈ کاسٹ کیا اپنی مرضی سے جس بندے کو ووڈ دینا تھا اپنی مورے لگائی بہت اچھا ایکسپیرینس تھا مہم بہت مزہ آیا ووڈ ڈال کے بہت خوشی ہوئی دل سے جب آئی تو سب کو میں نے بولا کہ آج مجھے بہت اچھا لگ رہے کہ میں نے ووڈ ڈال لیا پورے دو تین دن میں خوش رہی ہوں اور وہاں پہ جا کے میرے میرے چیرے بھی دیکھو کھلی بھی پوری مسکراد ہے جو آپ کی وجہ سے آئیے تینکیو میرے میرے ایکسپیرینس یہ تھا کہ وہاں پہ نا بہت زیادہ لوگ تھے پہلے ہم گئی ہیں تو کم تھے پھر بعد میں زیادہ زیادہ لوگ آنے لگے اور لڑکیوں کی زیادہ بڑی لائن تھی اور مرد جو تھے نا وہ کم تھے انہوں نے خموشی سے ووٹ ڈالے اور جو لڑکیاں تھی نا وہ بہت مرد شور کر رہی تھی ایک تو دوبی تھی اور اس میں وہ سارے بزرگ بھی تھے تو بزرگوں کی وجہ سے جو لڑکیاں تھی ان کا ووٹ لیٹ ہو رہا تھا تو وہ نا شور کر رہی تھی تو مجھے اس بات سے وہ تھا کہ کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے کہ مطلب نا پہلے بزرگ مطلب بزرگ پہلے اڑھا رہے تھے لیکن ایسا ہونا چاہیے کہ دونوں کو ایک لائن بزرگوں کی ہونی چاہیے تھی اور ایک دوسروں کی اسی طرح جلدی جلدی ووٹ کاسٹ ہو جاتے تو اس طرح تو ایجنٹ بھی تھے ہمارے میرا بڑا دل تھا کہ میں بھی کھڑی ہوں ادھر میں بھی لائنیں بنوا ہوں اور ایسا نا ان کے ہیلپ کروں جن لوگوں کو مطلب نا ووٹ ڈالنے میں مطلب مسئلہ ہو رہا ہے ان کی بھی ہیلپ کروں اندر لیکن وہاں پہ بزرگ تھے اور کچھ میرے ساتھ میری مومانی تھی ان کا نظر نہیں آتا تھوڑا تھوڑا نظر آتا تو میں ادھر گئی تو پہلی مجھ پہ وہ غصہ کرنے لگی تم ان کے ساتھ اندر نہیں جا سکتی ووٹ ڈالنے کے لئے تو میں نے بلالا میں ووٹ نہیں ڈالوں گی ان کا میں نا ان کی ہیلپ کروں گی ووٹ وہ اپنی مرضی سے ڈالیں گی صرف ان کو نظر نہیں آتا میں ان کو صرف اندر لے کہ جاؤں گی انہیں میری اتنی بیستی کی بولنی ہے کہ نہیں گار کے سارے کام کار لیتی ہیں اور اپنا ووٹ خود نہیں ڈال تک میں نے بولا ان کو نظر نہیں آتا وہ اندر ہندیرہ بھی تھا تھوڑا تو میں ان کی ہیلپ کرنا چاہ رہی ہوں تو میں نے ان کا بیہیویور تھوڑا سا ایسے وہ فیل کیا تھا میں نے بولا کہ اس طرح کا بیہیویور ایسے لوگوں ساتھ نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے میں نے بہت سی باتیں نوٹ کی ہیں مام پہ چلے جو اور نوٹ کی ہیں ان کو بھی لکھ رکھنا ہم دوبارہ آپ کی طرف سائیں گے ابھی بتانا چاہیں گی اور کیا نوٹ کی آپ نے بس ابھی اور بھی میرے ساتھ آمنا جینب ہے وہ بھی بتائیں گا اچھا چھیک ہے آمنا آپ لوگ بھی فرس ٹیم ووٹرز ہو تو پلیز آجو آجو آسان علیکم مام آسان علیکم اسلام یہ پیچھے خوبصورت مالٹے بھی ہمیں ساتھ دکھا رہی ہیں اسی لئے ہم فارم میں بیٹھیں تاکہ آپ لوگوں یہ بھی دکھا سکیں آپ سرگودہ گئی نہیں ہے کیا نہیں مام ہم اپنی فارم چکوال میں چکوال میں بھی مالٹے ہوتے ہیں کیا آپ خوڑا سا پلیز بتا دیجئے نا یس مہم چکوال کے گاؤ نارا مغلا میں ہمارا یہ اگری کلچر فارم ہے جس میں ہم نے اپنے یہ مالٹے لگائی ہو ہیں یہ بالکل اورگینک ہیں ہم اس میں کمپوز کے علاوہ کو سمی ڈالتے اور ہمارے پاس سبزیاں بھی ہوتی ہیں جو بالکل اورگینک ہوتی ہیں بہت شکریہ آپ بتائیے ووٹ ڈالنے کا ایکسپیرینس پرس تھا کیسا رہا اور آپ کیا شیئر کرنا چاہتی ہیں باقی سب ساتھی میں نے اپنا ووٹ پہلی دفعہ کسٹ کیا تھا جب میں صبح ہو گئی تو میں بہت زیادہ خوش تھی کہ میں آج اپنا ووٹ کسٹ کروں گی وہی بوش اوٹ بات جب میں گئی تو وہاں پہ بہت زیادہ رش تھا اور اوٹ نے ایسے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اتنا زیادہ دھکم پیل ہو رہی تھی اور وہ بزرگوں کی وجہ سے وہاں پہ زیادہ زیادہ وہ کر دی تھی کہ پہلے انہیں ہم نہیں جانے دیگی ہم سب اسے آئیں گے ہم ڈالیں گی ریکشن میں وہ بھی اپنا حقی رائدہ ہی استعمال کر سکیں آپ نے کتنے مدد کی اس سے پہلے کہ وہ بھی جا کے ووٹ ڈال سکیں کمیونٹی میں 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 نے گاؤں میں اور اپنے گھر میں جو تھے میں نے 8300 پر میسیج کر کے وہ پتہ کیا کہ پولنگ سٹیشن دوسرے گاؤں میں تھا تو پھر میرا بھائی وہاں پہ گیا اور بس بھائی کس تینکیو بشا تینکیو کہ آپ نے نسل ووٹ ڈال بلکہ دیگر ووٹ کی مدد بھی کی اور اگر آپ 8300 پہ میسیج نہ کرتی ہیں ووٹ لسٹ میں ان کا نام نہیں تھا تو آپ کے بھائی کا ووٹ تو ضائع ہو جاتا وہ جاتا ہی نا دوسری جگر ان میں یہ کریجٹ بیرل آپ کو جاتا ہے ینگ ووٹ نے ایک اور ووٹ ضائع ہونے سے بچا لیا yes ma'am thank you جی میڈم آیشہ آپ کچھ کہنا چاہا رہی ہیں آپ کا مائک میوٹ ہے میڈم آپ مائک میوٹ میڈم آپ کچھ کہہ رہی ہیں بھٹ ہم سن نہیں آگی جی جی آگی 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 اور یہ پوسٹر نظر آرہ ہے ہمارا پودا آرہ آرہ جی اس وقت پودا لاہور کے دفتر میں ہو تو میں نے کہ ادھر ہی میں شامل ہو جاتی ہوں تو آگی جو پوائنٹس آرہ ہیں کہ وہاں پہ کیا کیا خامیاں تھیں اور کیا مسائل درپیش ہو رہے تھے حالان کہ اوور آل تو بہت اچھا گیا سارا جو پروگرام تھا ہر سٹیشن پہ تقریب اور بہت رش بھی وہاں پہ تھا میں نے بھی چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی ابھی میں واجد کو بھی جوں گی تو اس میں یہ تھا کہ میں دیکھا کہ وہاں پہ جو ہیں ویلچر پہ دی آئی سو دو تین بجرگوں جو میں وہاں پہ کی اور اس رحاظ سے انتظامات کنسیڈرین کہ جو بھی پاکستان کے لیول آف آف آدم سٹیشن ہے اس کے حساب سے تو اور یہ جو خوش ہو رہی ہے اس پہ مجھے زیادہ خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ جب آپ کو ملنے شروع ہو جاتے ہے اور کیسے بلوم کر رہی ہیں دونوں لڑکیاں اور باقیوں نے جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے وہ خوشی انہوں نے محسوس کی ہے یہ ایک آنگوئنگ پروسس ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں رورل کانفرنس جو پچھلے سولہ سال سے پودا نے شروع کی ہوئی ہے اور ماشاء اللہ سے بغیر بریک کہ کو آگیا تھا اس میں بھی ہم نے کر کے چھوڑا تھا اس کو چھوٹے لیول پر کیا تھا تو اس کی کتنی ترقی اور کتنا فائدہ ہوا ہے اور کتنی موٹیویشن آئی ہے لوگوں میں اس سارے پروسس کی وجہ سے تو آئی تک پودا ڈیزر ڈیزر کانگریٹولیشن اور انشاءاللہ تالہ ہی ہوپ دیکھ کنٹینیو سٹرگل 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 کنشانٹیز کمیونیٹیز دیوی بات کرنا چاہی رہی ہے فرس ٹائم بوٹر ہمارے ساتھ اور میں کال کروں مجھے کوکب نظر آئی تھی کوئٹا سے ہمارے ساتھ ہے جو کہ فرس ٹائم بوٹر بھی باقی بوٹرز کو سپورٹ بھی کی اپنے گیر کے اور آگاہی بوٹر کے حوالے سے آگاہی کریئیٹ کرنے میں بھی بہت اہم کردار ادا کی ہے کوئی دیر پہلے مجھے نظر آئی تھی کوکب کوئٹا سے کوکب کیا آپ ہیں ہمارے ساتھ ابھی فرس میں مجھے کئی نظر نہیں آرہی جی کوئی اور بات کرنا چاہ رہی کوکب اس وقت نہیں ہے میں بھی دوبارہ جائن کر لیں نٹ کا ایشو ہو رہا ہے جی جی کوکب آپ آگئی ہیں ہمارے ساتھ کوکب ہمارے ساتھ ہیں دوبارہ کوکب میں آپ کو بتاتی چلوں کوئٹا سے ہیں ینگ رورل ویمن لیڈر اور انہوں نے نہ صرف خود اپنے ووٹ کہا استعمال کیا بلکہ اپنے جو باقی ووٹر سے ان کو آگاہی بھی دی مختلف ٹولز کام کیے ووٹ ڈال کے ساتھ ساتھ اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ کوکب اپنا کیمرہ آن کر لیں اور مائک بھی جی تب تک اگر کوئی اور ساتھی بات کرنا چاہ رہی ہوں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں مشاہدہ بتانا چاہ رہی ہوں آسیا آسیا آسف صاحبہ ہے مارسد کوئٹہ سے اور رزیہ مجھے نظر آئی تھی کہاں سے رزیہ جمالی صاحبہ ساحل اورگنیزیشن خوش آمدیل ماجبین بلوچ خوش آمدیل کلات سے ہیں یہ بلوچ ستان سے آمدیل اپنے کوسٹن کو ریپیٹ کیے جاتی ہوں کہ آج کا جو فیبنیر ہے ڈیڈیکیٹڈ ہے ان یود کو اور ویمن کو جنہوں نے فرس ٹائم اپنے ووٹ کا استعمال کی ہے کون بات کرنا چاہ رہی ہیں جنہوں نے فرس پس ٹائم موٹرز بہت چاہیں گی کچھ کہ کتنے نیو ووٹرز تھے اور آپ کے گھر میں بھی کوئی نیا فرس ٹائم ووٹر تھا اور خاتون ہو وہ تو اور زیادہ اچھا لگے گا جی سگرہ آہ کھا لینٹک ٹھاک الحمدل اللہ جی جی مہم ماشاءاللہ سے پودا پاکستان کی اویرنس سے جو ہمارے ہاں شامل ہوئی ہیں میری تو اپنی سمجھے کہ میری بھانجی تھی میری بھتی جیاں تھی اور کافی سارے میرے رشتہ دار تھے لڑکیاں جو تھی ان کو ہم نے ووٹ ڈالوائے اور ان کی سپورٹ کی انہوں نے پہلی دفعہ ووٹ ڈالے تھے ماشاءاللہ وہ خوشی بھی بہت محسوس کر رہی تھی کافی ساری جو ینگ لڑکیاں تھی ابھی جیسے ان کا چھے ماہ یا آٹھ ماہ ہوئے تھی ان کے نائس بنے تھے تو وہ پہلی دفعہ ان کو ہم لے کے گئے تھے وہاں پہ پولنگ پہ اور ان کو ووٹ دلوایا بہت خوشی محسوس کر میرے تھی ینگ جن کے ابھی ابھی ایک سال دو سال کے اندر اندر نائس بنے تھی وہ خوشی خوشی آ رہی تھی اور ہم نے ماشاءاللہ سے پودا کی طرف سے جو آویرنس ملی تھی کہ ووٹ ڈالنے کا طریقہ ان کو پولنگ جاجنے کا طریقہ کہ پولنگ کہاں پہ ہم نے گروپ میں آہستہ آہستہ ساری انفارمیشن ہم نے دی تھی کہ آپ ایٹ تری ڈبل زیرو پہ اپنے میسج کر کے اپنا چیک کریں پولنگ کہاں پہ ووٹ کہاں پہ تو کافی ساری آسانی ماشاءاللہ سے یہاں شہر میں تو پہلی دفعہ ووٹ ڈالا اور بہت خوشی ہوئی ان کو اور اپنی مرضی سے ووٹ ڈالا ایک تو مجھے خوشی اس بات کہ لڑکیوں نے اپنی مرضی سے ووٹ ڈالے نہ اپنے باپ کی طرف سے کوئی پریشر وہ انہوں نے لیا نہ بھائیوں کی طرف سے زائر کسی بھی فیملی کے بڑے کی طرف سے پریشر انہوں نے ان کو کہا گیا تھا کہ اس پارٹی کو دینا آئے لیکن لڑکیوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا دل کرتا تھا ہم نے وہاں ووٹ دیا ہے تو یہ خوش ہوئی تھی چھوٹے چھوٹے گروپ میں سیشن کروائی تھی لڑکیوں کی چھوٹے چھوٹے گروپ بنا لڑکیوں کو وہ ٹرین دی تھی کہ آپ کو ووٹ اپنی مرضی سے ڈالنا ہے پریشر میں نہیں آنا تو اس حوالے سے مجھے بہت خوش ہی جو چھوٹی لڑکی بھی اٹھا انیس سال کی انہوں نے ووٹ بھی ڈالا اور اپنی مرضی سے ڈالا تو یہ سارا پاکستان کو جاتا ہے میڈم سمینہ کو جاتا ہے میڈم سمینہ نے اتنی ساری ٹیم پورے پاکستان میں کٹھی کی اور ان کو اتنی زیادہ ٹریننگ دی ہے اور ماشاء اللہ سے یہ سارا میڈم سمینہ کو جاتا ہے اور پودا کی پوری ٹیم کو پوری بہت خوشی ہوئی اور یہ سارا کی ایڈیٹ جاتا ہے پودا پاکستان کو انہوں نے ہمیں اتنی ایویرنس دی میری ٹیم کو میری لڑکیوں کو اپنی حق اپنا اچھے طریق اسے نے بھاگی آئی تو بہت خوشی ہوئی ہمیں بہت شکریہ سورا بہت شکریہ پودا کا سارا کام آپ سد نماغ خواتین کے ساتھ ہے پودا کی اپنی جو ٹیم ہے وہ بھی آپ کی معاملت کے لیے ہر وقت لگی بھی ہوتی ہے تو یہ مبارک آپ سب لوگوں کے لیے جی کوکب ہے ہمارے ساتھ کوئٹا سے کوکب کیسے کی ہے ہم انہی سے سمنا سائیں گی سلام میں میری آواز آ رہی ہے جی بلکل آواز آ رہی ہے میں پہلے تو میں پودا کا بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گی کہ پودا کی وجہ سے ہمیں الیکشن کمیشن کے بارے میں بہت ساری نالیج ہم نے گین کی کی کیونکہ میں ہم نے لوگوں کو یہ اگاہی دی کہ بھئی الیکشن کیا ہے اور ووٹ کی کیا اہمیت ہے ہمیں کس طرح سے اپنا ووٹ استعمال کرنا چاہیے ویداؤٹ اینی پریشر اور ہم نے ان کو بتایا کوکر کوکر کی آپ اپنا کیمرہ آن کر لو یا کوئی ایشو ہے میں میری طرف سے تو آن ہے آپ کی طرف سے آن نہیں ہو رہا ہماری طرف سے کوئی ریکسٹکشن کیمرہ پہ ہو سکتی ہے واجد پریز ان کو بات کریں کوکر اسلام علیکم بیم کیسے ہیں آپ ٹھیک والیکم السلام یس ہم بلکہ ٹھیک ہم نے کہا اتنی اچھی جو کووش کی ہمیں نظر بیار بلکل میں بس یہی بتانا چاہی تھی کہ پودا کی جو ٹریننگ میں نے لی تھی اس میں میں نے الیکشن کمیشن کے بارے میں بہت کچھ سیکھا اس سے ہمیں پتا چلا ووٹ کی اہمیت اور ہمیں ووٹرز کو کیسے اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنا چاہیے جیسے سیکھا پھر آگے جا کے ہم نے لوگوں کو یہ اویرنیس دی کہ ووٹ کا حق ہر کوئی انڈویجولی اپنا استعمال کر سکتا ہے یہ رائٹ سب کا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا لیڈر چنے اعزت تیٹر کے تھروں ہم نے انہیں سمجھایا انہیں بتایا انہیں یہ اگاہی جو ہے وہ ہمارے گھر کے ساڑھ کے ایک سکول ہے وہ پہ میرا جو تھا وہ ووٹنگ لسٹ میں پہ میرا نام تھا پولنگ سٹیشن ہمارے گھر کے قریب تھا تو وہ پہ جب گئے ایوان کہ میرے چھوٹی سسٹر میرے ساتھ تھی وہ بہت ایک سائیٹڈ تھی یہ سب دیکھ کہ میں جاؤ دیکھ ہوں ووٹ کیسے ڈالتے ہیں مطلب پورا عاملہ کیسے بیٹھا ہوتا ہے تو وہ سب چیزیں بہت ہی بہت ہی انفرمیشن اس سے بڑی ہماری ہم نے دیکھا پولنگ بوت پہ بائیٹری میلز بیٹھی ہوتی ہیں ایک پرچی کلیکٹ کرنی پڑتی ہے اس کے بعد ہم نے لسٹوں میں ہمارے نام ہوتے ہیں سی ایسی لے کے ہمیں ساتھ جانا پڑتا ہے اور پھر ووٹ کاسٹ کر کے آتے ہے وہ بھی اس چیز پہ بھی ہمیں پرائیویسی ملتی ہے کہ ایک پرائیویٹ کارنر پہ جا کے ہم اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں جس میں کسی کی کوئی کوئی بھی مداخلت نہیں ہوتی ہے تو یہ ایکسپیرینس بہت اچھا تھا بہت ایکسائٹی تھی ہم کہ ہم ینگ سٹرز اپنے کنٹری میں چینج لانے کے لیے ہمارے پاس ایک پاور ہے ووٹ کی جو ہم یوز کرتے ہیں اور اسی اسی کے تھو ہم اپنی کنٹری میں چینج لے کے آتے ہیں تو اپنے نیشن میں تو ایکسپیرینس بہت شکریہ 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 اچھا لگا آپ سے سن کے اور جو میڈم تسلیم آیشا نے بات کی ہے جب آپ اپنا حق کو استعمال کرتے ہیں اپنی ازادی کے ساتھ تو حانیت کا جو احساس ہے وہ بڑا ضروری ہے بہت شکریہ جی کون سی ساتھی ہماری اگلی جنہوں نے پہلی بار اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا ہے یا مشاہدہ کیے اپنے انگید اس پر بات کرنا چاہاری ہیں میں اپنے پیغام میں بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر رہی تھی کہ آج جو ویبینار ہے یہ خود بھی اٹینڈ کریں اور اپنے ساتھ ایسی ووٹرز کو ضرور لائیں جو پہلی بار جو ان کا حق رائے دہی ہے اس کو استعمال کر رہی ہیں واجد آپ کے پاس کوئی ویڈیو ہے جو شیئر کرنی ہے جب تک باقی لوگ آتے ہیں آپ وہ ویڈیو دکھا دیجئے لوگوں کو جی میں ہلو جی اس آئیشہ تسلیم اور میں نے اپنا ووٹ ڈال دیا ہے میں نے کہا آپ کو یہ ویڈیو دکھا دوں بہت اچھا ٹانوور رہا یہاں تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ملا لگا ہو ہے دیکھیں خواتین ابھی اس وقت تو چار بجے ہیں میں نے تو پہلے ہی کام کر دیا تھا یہ مختلف سٹالز ہیں جو کہ مختلف کینڈیڈیٹس کی طرف سے لگائے گئے ہیں اور کافی سارے پوستر بھی دیکھیں ابھی چار بجے اور اس کے باوجود کافی جم گٹا ابھی تک مجھے لگ رہا کہ لوگ جارے آلموس ٹرافک جیم ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ روڈ جو جو شما سنیما تو یہاں پہ تو کوئی حال نہیں ہے دیکھیں کتنے لوگ ہیں ووٹ ڈالتی ہے جو ڈالنے کے لیے جا رہے ہے ووٹ دے جس کو مرضی دے ووٹ دینا میٹر کرتا ہے یہ جی کچھ راجوان ہے یہ کہہ رہے ہیں میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ جس کو مرضی ووٹ دے لیکن ووٹ ضرور دے ووٹ کی عزت کریں یہ نہیں مہتر آپ اپنی اپنی مرضی ہے نا تو ہم کسی کے سائیڈ نہیں لے رہے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پورٹ جو ہے وہ لازمی ڈالنا چاہیے اچھا ادھر میں آپ کو دکھاؤ ہوں بچے بچے نکل رہے ہیں ادھر سے کہ کیسے اپنا راستہ بنائیں یہ دیکھیں جمع غفیر جس کو کہتے ہے نا یہ ایک اور اور ہے جی پارٹی جس کا یہ موٹ یہاں لگا ہو ہے جب ہی میں جب دو کھنٹے پہلے آئی تھی تو اتنا رش تھا ویسے رش بچ اتنا رش اب تو بہت زیادہ رش ہو گیا کیونکہ ایس نیرلی ایس ایس نیرلی پاسٹ پورو پلوک اور لیکن جب میں اندر گئی تھی تو تو ایوری بڑی 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 نائس لی سب نے بڑے اچھے طریقے سے جو پرچی بنانے والے انہوں نے بھی اور واقعی دوسرے لوگ جو کہ راستہ بتانے والے ایوری بڑی 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 کسی نے کوئی دکت کوئی پیش نہیں آئی بڑ صرف یہ تھا کہ ہمارے جو ووٹ ہے نا جیسے ابھی یہ دیکھیں پنیا می سسٹر اس کا یہ میرے سکھار کے ساتھ والے گھر میں ہے تو اس کا ووٹ اچھرے میں اور میرا ووٹ ادھر سمنہ باد میں سو اس طرح سے کچھ تھوڑی مسجد ہے پھر اس کے ساتھ ایک سکول ہے جس میں میں نے ووٹ ڈالا تھا آپ رش دیکھیں درہ لوگ ای پیپل یہ فیسکیویل ہے بہت شکریہ میڈم آپ نے دیکھی ہماری ساتھی میڈم تسلیم آئیشہ نے لاہور سے جو رستے میں حالات دیکھ رہی تھی وہ میں شیئر کیا جو ووٹ کا ڈے تھا وہ میلا لگ رہا تھا میں نے بھی پان پھولنگ سٹیشن پہ گئی تو سیمیلر سیچویشن تھی اور ماشاءاللہ سے جو رنگ برنگ خوبصورت لباس جو آپ پھولنگ سٹیشن بے شک وہ رش سے بھرے وے تھے لیکن ماشاءاللہ اتنی تیاری کے ساتھ لوگ آئے تھے جیسے ہم جشن پہ آئے میں باقی یہ فیلنگ تو تھیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ووٹرز تھے تو یہ فیلنگ اس دن مشاہدے میں آئی ہیں جی کون سی ہماری اگری ساتھی بات کرنا جن جو بات کرنا چاہیں گی اپنے فسٹ ایکسپیرینس ووٹ کے حوالے سے اور میں بتاتی چلوں دوبارہ سے آپ سب لوگ کو کہ پودا کا جو آج کا ویبینار ہے یہ خواتین کو جنہوں نے پہلی بار اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا کہ وہ اپنا جو ایکسپیرینس شیئر کریں اب تک ہمارے ساتھ تین چار محواتین بات کر چکی ہیں جنہوں نے پہلی بار اپنے ووٹ کا استعمال کی کچھ اور ساتھیوں نے بھی واجد میسج وائس بھیجے تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کی اگر وہ میسج بھی آگے ہم سنا سکیں وہ پہلی بار ووٹر کا میسج ہے دسٹک لورال آئی سے تو اگر وہ بھی سنا سکے تو آگے کسی گیپ میں ضرور سنا دیجئے جن ساتھیوں نے ابھی ہمیں جائن کی ان کو میں خوش آمدید کہتی ہوں آج کے اس ویبینار میں تمام ساتھیوں کو مبارک بات پیش کرتی ہوں پاکستان کی طرف سے پاکستان کے اندر زیادہ امام نے اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا اور خاص طور پہ جو خواتین ہیں دیہات کے ادر خواتین میں ایک بڑی مقدار ایسی خواتین کی ہے جنہوں نے پہلی بار اپنے ووٹ کا حق استعمال کی ہے تو ابھی کون اپنے ایکسپیرینس شیئر کرنے چاہیں گی کہ اگر وہ خود first time ووٹ ہیں یا انہوں نے پہلی بار خود ووٹ ڈالا یا ان کے اردگیر ایسے ووٹ ڈالنے جا رہے تھے تو ان کا کیا مشاہدہ ہے اس سے relevant کوئی سٹوری شیئر کرنا چاہے تو باقی ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیجئے سبا ہے ہمارے ساتھ سبا حیدر آباد سے سبا پلیز بات کیجئے آپ بھی کیا first time ووٹرز تھی یا first time ووٹرز کو بہت زیادہ مشاہدہ کیے ضرور بتائیے ہمیں خوش شامل سبا اسلام علیکم thank you ma'am سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ جنہوں نے میں موقع دیا بات کرنے کا اور election ڈے پہ میں خود first time ووٹرز تھی جو کہ میں ووٹکاست کر رہی تھی لیکن جس طریقے سے ہماری بہنیں آرہی تھی ووٹکاست کرنے کے لیے تو اس دن میں بہر ان چارج بھی تھی اپنی پارٹی کی طرف سے اپنے لوگوں کو گائیڈ کرنا تو وہاں پہ جتنی بھی ہماری بہنیں آرہی تھی بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا لیکن جو لرننگ پونٹ تھی وہ یہ تھا کہ کافی ایسی بہنیں آرہی تھی جو سالوں سو ووٹکاست کرتے بھی آرہ رہی ہے لیکن پھر بھی جو پر ایک میتھڈ جس طریقے سے پودا میں ہمیں سکھایا گیا تھا یا جو ہمارا پودا کانفرنس میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ ووٹ والے دن کس طریقے سے ووٹ کاس کرنا آتا ہے آپ نے جو آپ کو بالٹ پیپر دیا جاتا ہے وہ کس طریقے سے پولڈ کرنا آتا ہے ہوتا ہے یا پھر اس طریقے کے اشوز آ رہے تھے ایک تو بیلٹ پیپر کو پروپر فولڈ کرنا اور اس ٹیمپ کیونکہ ہمارے کافی ووٹ ضائع ہوئے بکاوز کافی جو ہماری مائن تھی انہوں نے اس ٹیمپ یوز کرنے کی بجائے تھم یوز کر لیا حالانکہ ان کو بتایا بھی کہا تھا کہ ہمارا تھبی جائے گا ہمارا ووٹ اس طریقے سے ہو گا تو یہ کافی ووٹ اس طریقے سے ضائع بھی ہوئے اور کچھ جو پریشانیاں آئیں وہ یہی آئی کہ جس طریقے سے اب میں نے ویڈیو پر بتا رہی تھی کہ ہم ایک ہی مدب ایریا کے رہنے بندے لیکن ایک طرف لگ گیا کالنگ اسٹیشن اور دوسرے کا دوسری طرف تو یہ ایشوز بھی آ رہے تھے ہمارے پاس اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایشوز آ رہے تھے جو وہاں پہ ایجنٹ بیٹے تھے جو وہاں پہ ہمارے ٹیچرز بیٹے تھی ان کا بی ہے جو ہماری کیونکہ دیہات جو دیہاتی خواتین ہوتی ہماری وہ ہی ہوتا ہے کہ جلدی کرنا ہے کیونکہ پیچھے کھانا پکھنا ہے گھر میں دوسری جمہداریاں ہیں تو اس لئے پہلا ہمیں آئے تو وہ لائن بنانے کے بجائے میرز زیادہ کر رہی تھی ان کے ساتھ ان کا جو بیہیر تھا وہ بہت تو وہ بھی جا رہی تھی کہ ہم کھڑے نہیں ہو پا رہے انہوں نے اتنا کر دیا کہ ہم آپ کو اپنا نائس ہی دے رہے آپ خود جائیں ووڈکاسٹ کریں ہمارا یا کسی اور سے کروا دیں لیکن ہمیں نہ بولیں ہم سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تو اس طریقے سے جو بیہیر اشو ہوتے ہیں وہ بھی یہ ہوئے لیکن خواتین میں اتنا ریشو دیکھا کیونکہ میرا جہاں پہ بیرا علاقہ برابر میں چھوکا ہوں ہیں وہاں کے ساڑھو چار سو خواتین تھی اور سی 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 خواتین نے اپنا ووڈ کاسٹ کیا ہماری بار پولنگ سے تو بڑا اچھا ریشو نکلا اور سب نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر ووڈ کاسٹ کرنے آئی بس یہ تھا ان کو جلدی سے ہو جائے کیونکہ ایک تو رش بہت زیادہ تھا جس طریقے بھی بتا رہے تھے اور سب سے خواتین سے وہ اس لائن میں اب پریگنٹ وومن بھی کھڑی ہیں اور دوسری جو ڈیفرنٹ ڈیزیز سے سفر کر رہی تھی بہنے وہ بھی تھی تو اس طریقے سے جو اپرشانی کے مسائل آئے اور کچھ ان میں سی تھی کچھ منٹل بچیاں بھی جن کو ووڈ کاسٹ کرنے کی لائے گیا تھا تو ان سے ریکویسٹ کر کے ان کو پہلے بیچا لیکن اس طریقے سے مطبع ان کے لیے کوئی سپریٹ اس سچ کوئی ڈیسک نہیں بنایا گیا کہ ایسی اگر ایمرجنسی والی بہن ہیں یا بچی ہیں تو ان کو تھوڑا پہلے ہم فری کر کے بعد میں جو نارمل بندے ان کو دیکھیں جی میں میرا یہ ایکسپیرینس رہا تھا اور آرے لیکن دیکھا تینک سبا آپ نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا اور ساتھ اپنے مسائل بھی جو آپ کے مشاہدے میں آئے اس پہ بات چیت کی ہم بلکل ہم چاہیں گے کہ آپ اس کی طرف بھی آئے لیکن پہلے ہم باقی ساتھیوں سے بھی سننا چاہ رہے کہ جو فرس ٹائم ووٹرز تھے ان کی کیا سٹوریز ہیں وہ کیا بات کرنا چاہ رہی ہیں تو اور کوئی ہیں ہماری ساتھ فرس ٹائم ووٹرز فاتمہ زارہ آپ کا ڈسٹک کون سا ساتھ نوٹ کر آمان سانی جی آرہی ہے کون بات کر رہی ہے پلیز اپنا تعرف دیجئے آم 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 میرے نام گل رو ہے میں تیس ٹیک پشاور سے آپ سے فرس ٹائم بات کر رہی ہوں پشاور 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 فیمیلز اتنی زیادہ تھیں کہ ان کو ایک تو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا دوسرا جب میں کو موبائل سے ایٹی تری انڈرڈ میں جب میں نے کو ان کا آئی ڈی کار ڈالا تو فیمیلز کو یہی پروبلم تھا کہ ہمارا آئی ڈی کارڈ آپ اپنے پاس مت لکھو صرف ان کا ہلکا نمبر اور شماریاتی نمبر اور یہ چیزیں میں لکھ لیتی اور اس کے علاوہ مجھے بالکل وہ اپنا آئی ڈی کارڈ نہیں چھوڑ رہی تھی جنیر سکول نمبر چار میں شامی روڈ طرف سے کافی موٹیویٹ کیا کہ یہ تو ہمارا حق ہے جب ہم ووٹ کوس نہیں کریں گے تو ہم کیسے پاکستان کی آدھی آبادی تو فیمیل پر ہم کیسے کسی کو اچھتا سکتے ہیں یا کیسے ہم اپنے پروبلم حل کر رہا سکتے ہیں خیر اس طرح مجھے تو خیر کافی پروبلم سے دوسرا جب میم سے کہنا میم انگوٹھے پر نیشان لگا رہی تھی تو بہت زیادہ مس بہی کر رہی تھی جو کیجر تھی ایک تو بلکل بات نہیں سن رہی تھی دوسری ان سے لائن بنوانے کا رہی تھی اور ریبنیٹ لیڈیز اور بوڑی فیمیلز جو تھی وہ لائن نہیں بنا رہی تھی کہہ رہی تھی ہم ایج وائز بڑے ہیں تو اس لئے ہمیں پہلے بوڑی دیا جائے جبکہ نارمالی سب ہی اسی ایج کی تھی لیکن اصل میں یہاں پہ میرا سیشن چل رہا ہے آج کل سپیشل ایجوکیشن میں ایچ بچوں کے ساتھ وہ بچے جو بول نہیں سکتے ان میں سے آٹھ دس بچے آئے ہوئے تھے اسی سٹیشن پہ سکول نمبر چار ایجی سکول نمبر چار میں تو یہاں پہ ان کو اتنے پرابلمز تھے ایک مجھے ان کی سپیشل زبان نہیں آتی تھی اور دوسرا ان کے ساتھ ایک ہی تیجر تھی پندرہ بچوں کے ساتھ ایک تیجر تھی اور ان کو پتہ نہیں وہ ان کو صحیح طرح سے یا تو ان کو نہیں سمجھا پا رہی تھی یا بچے خود نہیں سمجھ پا رہے تھے ان کا فرس ٹائم تھا اور میرا بھی فرس ٹائم تھا میں نہیں سمجھا پا رہی تھی ان کو کیا کرنا ہے اور کیسے آپ نے پھر میں ان کو ایک ایک چیز بتاتی کہ ایسے کرتے ہیں ایسے بات کرتے ہیں ام مجھے دے دو اپنا آئی ڈی کارٹ مجھے دے دو میں ان کو پھر ایک ایک کو پندرہ بچوں کو اس طرح پور کاسٹ کر وایا بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم سٹمپ کس پیس پہ لگائیں تو میں نے کہ یہ آپ کی مرضی اور میں ان کو سمجھا ہی نہیں سکتی تھی کہ یہ آپ کیسے مجھے سائن لینگویج نہیں آرہی تھی تو میں ان کو سمجھا ہی نہیں سکتی تھی کہ میں آپ لوگ کیسے بولت پاسٹ کرو بہت مشکل سے انہوں نے سٹمپ لگایا اور پھر انہوں نے آگیا کہ اس باکس میں سٹمپ ساری اپنے لیٹر سٹالے تو اس میں مجھے بہت پروبلم تھی اور سٹی سائٹ پہ میں گئی ہوں جیسی اخون آباد نمبر چار یا اخون آباد نمبر دو تو یہاں پہ ساری فیمل جو تھی وہ انیجوکیٹی اور ساری وہ لڑائیاں کر رہی تھی کہ پہلے میں بہت کروں گی اور پہلے میں کروں گی تو اس میں بہت زیادہ گڑھ بڑھ ہو رہی تھی تینک میم تینک گلروہ آپ نے بہت اچھا اپنے تیر بات بتائی میں صرف ایک بات جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کیا ایز ووٹر ابزرور داری نہیں تھی میں تو اپنا بھی میں نے ووٹ پول کیا تھا جب آپ لوگ خورج سکر مجھے دیں جی میڈم میں ابھی کنوں نے کہا ہوا تائرہ فاتمہ زارہ نے کہا کہ انہوں نے جانا اس کے بات فاتمہ زارہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہے کچھ بتانا چاہ رہی سب سے پہلے سلام کرتی ہوں میری آواز لیکن آپ لوگ کو تکاری ہوگی فاتمہ آپ کس ڈسٹک سے ہیں پلیز میں ڈسٹک ملتان سے ہوں اور پول شکریہ سو مچ پول ایجنٹس کو ٹریننگ بھی دیتی رہی ہو لیکن آنف 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 بیزی تھی ملتان سے باہر نوکری کے سلسلے میں ہوں لیکن میں ووڈ کاسٹ کیا تھا جو لوگ ووڈ دینے کی ایمپورٹنس نہیں جانتے لیکن اتنا مشکر تھا انہیں سمجھانا کہ ووڈ کیوں ضروری ہے لوگ بہت نون سیریس لے رہے تھے کہ ہمارے ووڈ سے کیا ہو جائے ملتا اور جوائن کرنے کی ہمیشہ جوائن کرنے کوشش بھی ہوں جوائن بھی کرتی ہوں اور آئیم آلویز آویلیبل اگر کہیں پہ بھی پاکستان کی خوابت این کو میری ضرورت ہے میں بہت اچھا سیشن دیرہی اور ایسی سیشن دیتی رہے شکریہ 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 میں اپنے ووٹ کسٹ کرنے میرے گھر میں میری چھوٹی بہہن اور میری کزن تھی جنہوں نے پہلی دفعہ ووٹ دیا تھا اور بہت ہی بتانا انہیں دینا کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے ووٹ کی امپورٹنس کے ساتھ 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 کیونکہ میں پولنگ سیشن میں گئی نا تو ہر طرح کے وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں لوگ انہیں مس گئی کہتے اس کو ڈال دو ان فیکٹ کچھ لوگ ہو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ووٹ کسٹ کیسے کرتے ہیں بہت شکریہ میں خوش آمدید کہنا جاؤں گی آج کی اس ویبینار میں اکیلا ناز کو جو کہ ہماری ساتھی ہیں اور کافی ٹائم سے بہوزہ بیماری ہمارے ساتھ نہیں تھی ویبینار میں ہمیں نظر نہیں آئی کانفرنس میں ہم انہیں دیکھ نہیں سکے انہیں مس کیا ہم نے مس اکیلا ناز ہے ہمارے ساتھ اکیلا آج کا ویبینار جو ہے پس ٹائم موٹرز کے حوالے سے لیکن آپ کی آواز ہم ضرور سننا چاہیں گے آپ کیسا فیل کر رہی ہیں اور کہاں ہیں اکیلا ہیں ہمارے ساتھ اکیلا ناز ابھی مجھے ان کا نام نظر آیا تھا کہیں اور میں نے ان کو چیٹ میں بھی ویلکم کیا تھا اکیلا ہیں ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم سلام جناب کیسے ہیں آپ مجھے اچھا لگ رہے آپ سب دوستوں کی آواز سن کے آپ کو مل کے اور میں اس وقت اپنے گھر میں ہوں خانے وال میں اور مجھے میرا جو کینسر کا ٹویٹمنٹ وہ ابھی continue ہے لیکن ہم پچھلے ایک مہینے سے اپنے گھر میں کا شکر ہے بہت اچھا فیل کری ہوں اور آج تو اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ سب کے ساتھ شامل ہو جی لی تو آپ نے بھی اپنا حق کے رائے دی استعمال کیا اس سال بھی میں اپنا اپنا حق کے رائے دی استعمال نہیں کر سکی اس دفعہ اور اس کی وجہ بھی بنتی ہوں اور جاتی ہوں بھی کاسٹ کرتی ہوں تو اس دفعہ میری صحت کے مسائل کی وجہ سے میں وہاں جا نہیں سکتی اور میرا ورڈ جا ہے وہ کاسٹ نہیں ہوا باقی میرے گھر سے باقی فیملی میمبر اور لوگ نے کاسٹ کی ہیں اور بہت اچھا ریشو تھا جو میڈم سمینہ کو میرا سلام کہ دی اور ابھی میں اس ویبینار سے leave ہو جاؤں گی اور انشاءاللہ اگلا جو ویبینار ہے میں کوشش کروں گی کہ اس میں فل پاٹیسپیٹ کر سکتا جی جی ضرور اتنا ہمارے لئے کافی ہے کہ آپ آئیں آپ کی تجار بات شیئر کرنا چاہیں گے جنہوں نے الیکشن observe کی وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا مشاہدہ کیا جو فرس ٹیم وٹرز تھے ان طریقے کار کے حوالے سے اگر اس وقت ہمارے ساتھ اور کوئی سٹوری نہیں ہے تو کسی نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہو تو آپ بتا سکتی ہیں یا سکتے بھی ہیں ہمارے ساتھ جو میل ممران ویمن رائٹس کے سپورٹر ایڈوکیٹر اور ایڈوکیسی جو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ شامل ہیں جی میڈم میں اس میں شیئر کرنا چاہوں گی observation کے حوالے سے جو میں نے گجر مالا میں پرسن observe ہم نے کیا دیکھنے کا موقع ملا ایک تو یہ تھا کہ بہت ہی اچھے انداز میں بڑے پرسکون محول میں لوگوں نے ووڈ کاسٹ کی اچھا اگر ہم ہماتین کی بات کرے تو اس میں نو ڈوڈ کے یوت اس وقت کافی دیکھنے میں آئی کہ اگر ایک لائن میں اگر بیس ہوا تین کھڑی ہیں تو اس میں سے بارہ میں نے جو ینگ لڑکی ہیں میں نے ان کو دیکھا بلکل جس طرح یہ بتا رہی ہیں شیئر کر رہی ہیں ان کے جو ایکسپیرینس ایسی طرح ان کے بھی فیلنگز تھے بڑی خوش تھی جو ووڈ کاسٹ کر رہی تھی اور اپنے جو بھی ان کے چوئس کے کانیڈیٹ تھے انہوں نے ان کو ووڈ کاسٹ کی ہے اچھا اب بیفور الیکشن ہم نے بھی مختلف کالجز میں جا کے ہم نے سیشن بھی کیے الیکشن کمیشن کو ساتھ لے کر ہم گئے کافی موٹیویٹ کیا یوت کو کہ آپ اپنا حق رائے دہی جو ہے اس کا ضرور وہ کرے تو اچھا اب میں فافن کی ریپورٹ سے فیگر شیئر کرنا جاؤں گی جو ٹرڈ نوٹ رہا اس دفعہ بھی مطلب پہلے کی نسبت بھی چلے اگر ہم زیادہ تعداد میں ہوا تین نکلی ہوں گی لیکن اب بھی ہوا تین کا جو ریشو ہے وہ 43% ہے جتنے بھی جو میل کا ہے وہ ہے 52% تو جو رہا ہے الیکشن کا جو رہا ہے وہ 48% ہے تو مردوں کا پھر بھی 50 کرتا ہے کسی جگہ 54% بھی رہا ہے لیکن ہوا تین جو ہیں وہ مطلب اس میں 50 تک نہیں گئی اب بھی کسی جگہ 47 بھی ہو سکتا 45 بھی ہے اور 43% ہے تو اب بھی جس طرح اب بھی کچھ ساتھی بتا رہی تھی کہ میں ہوا تین کو سمجھانی پا رہی تھی تو یہ بات بھی فیکٹ ہے کہ ہوا تین کو وہاں پر ووڈ کسٹ اگر ہمارے کہنے سے بھی موبلائز کرنے سے کچھ لوگ آتی باہر نکلی تو یہ ہماری ایک چیز کی ہے ہمارے کسٹ ووٹ یہ یویت کو سپیشلی فوکس اس میں کیا جائیں اور پروسس جو ہے جو ووڈ ڈالنے کا جو پروسس ہے اس کے بارے میں نو ڈو کی ایسی پی نے بھی چینل پی ٹی پہ کچھ میں نے خود سے ان کی اگاہی پروگرام دیکھے ٹائم ٹائم روز ایک نیا سیشن ووٹ ہم نے کیسے کسٹ کرنا ہے سارا کچھ انہوں نے بتایا کہ الیکشن شیڈیول سے لے ووڈ ڈالنے تک ساری جو پروسس ہے نا وہ گاہے بگاہے وہ روٹین میں الیکشن دکھا رہا تھا لیکن چونکہ اب اس طرح کے چینل کو بھی شاید ہماری یود اتنا دیکھنا پسند وہ نہیں کرتی اتنا فوکس نہیں کرتے لیکن ابھی بھی مطلب سیور سوسائیٹی ہماری ارگنیزیشن ہماری پھر بھی یہ ایک لائیبیلیٹی میں ضرور آگا کہ جہاں ہمیں موقع ملے بھواتین کو تھوڑا انکریج کیا جائے بہت انکریجمنٹ کی بھی ضرورت ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ بھواتین میں کافی شعور آگیا ایسے ایک دو لڑکیوں نے بھی کہا کہ ہم نے اپنی مرضی سے ووٹ کاسٹ کیا جب گھر والا نے کچھ بھی کہ تو جنگ جنیشن جو کالج گوئنگ لڑکیاں ہیں یا یونیورسٹی میں پڑھ ساتھ پولنگ سیشن پہ میں گئی انہوں نے مجھے اندر جانے نہیں دیا پولنگ سٹارپ نے حالانکہ یہ بات غلط ہے کہ ہر پرسن جو اپنے ساتھ کسی کو لا سکتے ہیں ہاں نہ پولنگ ایجنٹ انہیں گائیڈ کر سکتا ہے صرف اتنا ہے جو ان کے ساتھ ہار ان کے فیملی میمبر جو بھی اندر لے کے آرہے ہیں پولنگ آفیسر اس کا شناتی کار ضرور چیک کر سکتا لیکن آپ پرسن بی ڈیسی بیلیٹی کے ساتھ یا بہت ضعیف انسان ہے کہ وہ پروسسس گزرنے کے لیے اسے سپورٹ چاہیے تو اپنا سپورٹر اپنی برزی کا تو اندر لا سکتا اسے کوئی اندر دال ہونے سے نہیں روک سکتا پہلی بات اس چیز سے بھی یہ لوگ ہو جائے اچھا میں نے ایک اور چیز ایسا بھی رہا کہ جو ایلڈرز ہیں ضعیف لوگ ہیں ان کو سپورٹ بھی کیا گیا لیکن میں نے تین چار جو پولنی سٹیشن میں نے دیکھ میرے ہوتے ہواتین آئیں وہ چاہتی تھی کہ ہمارا ووٹ پہلے کانس ہو جائے ہم سے لائن میں نہیں اتنی دیر کھڑا ہو جا سکتا لیکن شاید پریز آئیڈنگ آفیسر جو ہے ان کی بھی ابھی مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے تو وہ انہیں آگے سے ڈانٹ رہی تھی کہ نہیں جی آپ اپنی باری کا انتظار کریں آپ لائن میں کھڑی ہوں تو میں نے جتنے پولنی سیشن دیکھے وہاں پر کسی بھی جو ایجر خاتون ہے اس کو پریورٹی پیتر جی بیٹی آئے تھے ریم ہو گیرہ کہیں در ابزم نہیں کی ہے لیکن یہ ہوا تھا کہ ایک پولنگ سیشن میں میں دو دیکھے جو اندر انٹر نہیں ہو سکتے تھے سٹیپ بنے ہو تھے سکول کے پولنگ سٹاف ہے وہ پاس گیا جا کے جو بی پورا پیپر بنا پاس لے کر کے انہوں نے کہا کہ آپ آ کے سٹیپ بھی شاید انہوں لگ وائی آپ کے ووٹ جا گیا بیلٹ بوکس میں ڈال دے جائیں گے یا شاید ان کے ساتھ جو تھے انہوں نے جا کے ڈال لے یہ ضرور اتنا سپورٹ کیا گیا لیکن تو مسائل ہمارے اپنی ہو گیا کیونکہ ہمارے موبائل ہوگ تھے انٹرنیٹ کی فسلٹی نہیں تھی سگنل پرابلم تھا روابط نہیں ہو پا رہے تھے کچھ تھوڑا سا ہو تھوڑا سا محول بھی اس طرح کا کوئی تھا کہ ایک سارے سمجھ رہے تھے کہ جی ایک ہی پارٹی ہے یہ سپورٹ کیا جا بہت کام رہے کام رہے اگر کسی پولنگ سٹیشن پہ پندرہ سو سولہ سو دو ہزار تک میری ووٹ ریجسٹر ہے لیکن ووٹ کاسٹنگ کیا ہوئی ہے ساڑھے تین سو چار سو مطلب میکسیمم جو میں رات پہ آگر آگر کروں وہ میں بیٹھ تھی تو جو دینے سے آپ شہور دینے سے آپ کی گائیڈ کی ہوئی ہواتین ہیں نہ صرف انہوں نے پہلی بار بھوٹ کاسٹ بلکہ اوروں کو بھی گائیڈ کیا تو یہ آپ کی بھی ایک بڑی ایک چیویمنٹ ہے ہواتین کو گھروں سے باہر نکالنے میں اور جنرل ایکشن میں گورننس پارٹیسپیشن کرنے کے حوالے سے بہت شکریہ میڈم شہناز رفیق صاحبہ آپ نے جو بتایا میں الیکشن اگر ہمارے اس طرح میٹنگ کے پارٹیسپیٹس میں اگر کوئی اور ساتھی ہیں جنہوں نے الیکشن کے عمل کا مشاہدہ کیا ہو تو میں ان سے بھی کہوں گی کہ انہوں نے خاص دور پہ ینگ ہوترز کے حوالے سے کیا ان کا مشاہدہ رہا اور پھر اس کے بعد میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو آپ کے مشاہدہ ہے اور کچھ اور ساتھی وں نے بھی observe کیا ہوگا ماجبین صاحبہ کا ہینڈ ریز ہے ہمارے ساتھ کلات ڈسٹک سے جی ماجبین پلیز بات خیریت سے ہاں خوش آمدی شکر اللہ خیریت سے ہیں اور باقی جو ہماری تمام خواتین رینما ہیں امید خیریت سے ہوں گی سب میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا جاری تھی کیونکہ میرے لئے ایک بہت اچھا ایکسپیرینس رہا پودا کے ساتھ میں کام کرتی رہی ہوں کافی انٹرنیٹ کا ایشو ہو گیا کوئی آپ کی طرف ہاں جی پلیس جی تو مجھے یہ اچھا لگا کہ جو ینگ ووٹرز اس بار جو میں دیکھی خواتین سب سے اچھی بات مجھے لگی جس طرح سے ایکسپریس کر رہی تھی اپنی جیسے آپ کو آواز آرہی مجھ آواز آرہی میں پوچھنا چاہتی کہ آپ ڈیوٹی کیا کر رہی تاکہ وہ بھی بتاتی چلے آگے جی جی میں نے آرہی کام کیا تھا اس تمام پروسس میں اور کیوں جی یہ بہت ہیکٹک جی جی بہت ہیکٹک ڈیوٹی تھی آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ ذمہ داری والا کام تھا لیکن یہ اچھا ہے کہ سب کچھ الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ہو گیا اور جو پورا پروسس تھا ہمارا بغیر کسی بھی سیکیورٹی ترہی ایڈیا کچھ بھی ایسا نہیں ہوا شکر ہے اور بہت اچھے سے ہم نے سارا ریزلٹ وغیرہ جا کے سبمیٹ کروا دیا اور کیونکہ میں مجھ تو سب سے اچھی چیز لگی کہ گرلز نے جو فرس ٹائم ووٹ کرنے آ رہی تھی ان کے ڈریسز بھی انہی کلر کمبنیشن میں تھے جس پارٹی کو سپورٹ کر رہی تھی ہمارے آنکھ بلوچی ڈریسز پہنتی ہیں خواتین تو ان کے ڈریسز پہ کلر جو ایمبرائی بھی اسی کلر کے لگائے ہوئے تھے اور فیس پینٹ تو مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا جس طرح سے ایکس پرس کر رہی تھی اور جس طرح ایکس سائیٹی تھی اور سب سے زیادہ مجھے ایک ریال جو ومن امپاورمنٹ ہے وہ فیل ہوئی جو مجھے ایک ہم ہمیشہ ومن امپاورمنٹ کی بات کرتے لیکن اتنی جب ایک آپ صبح سے شام خواتین کو دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایج گروپ کی فیمیل آرہی ہے ووٹ کاسٹ کر رہی ہے اور ایک چہرے پہ جو ان کے خوشی ہے جو اتمنان ہے اور جتا ایک جوش و جذبہ تھا اس سے مجھے فیل ہوا کہ یہ خواتین خود بھی محسوس کر رہی تھی کہ ہمیں جو ہے نا ان کی جیسے انہیں ایک اشورنس مل رہی تھی ری اشور ہو رہی تھی کہ ہمارا حق ہے ہم ووٹ کاسٹ کر رہی ہیں ہم اپنی رائے کا اظہار کر رہی ہیں ہمیں یہ موقع دیا جا رہا ہے تو مجھے بہت اچھا لگا ہمارے ڈسٹرک میں ووٹر ٹرن آؤٹ جو ٹوٹل تھا وہ تھرٹی پرسنٹ رہا فیمیلز کا ہماری سیون تھاوزن جو ہیں وہ فیمیل ریجسٹر ووٹرز ہیں لیکن ہمارا ووٹر ٹرن آؤٹ اس لحاظ سے تھرٹی تری پرسنٹ تھا جو بہت کم ہے تھرٹی تھرٹی تری پرسنٹ مجھے اندازہ ہوا جب ہم بعد میں ہم نے دیکھے ہیں کہ ہمیں اس پر مزید کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے پورٹی سیون تھاؤزن میں سے اگر تھرٹی پرسنٹ کاسٹ کر رہی ہیں تو یہ ایک باعث اتمنان نہیں ہے اور اس کے علاوہ ٹوٹل ہمارے ڈسٹک میں جو ٹرن آؤٹ رہا وہ پورٹی فور پرسنٹ رہا مردوں کا اور خواتین کا تو مجھے اندازہ ہے کہ اس حوالے سے ہم نے بہت کام کیا تھا اور شاید زیادہ تر ووٹ ہمارے اس لئے کاسٹ نہیں ہو سکے کیونکہ ہماری وہ کاسٹ نہیں کر سکی کیونکہ وہ شہر میں موجود نہیں تھی تو میں یہ بات ضرور کرنا چاہ رہی تھی کہ میرے خیال میں ہمیں اس چیز کو بھی آئیلائٹ کرنا چاہیے تھا پہلے کہ ہم داک کے ذریعے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے تھے جو وہاں موجود نہیں ہیں تو وہ اور یہ چیز آئیرنس سیشنز میں بھی ہمیں آگے انکلیوڈ کرنی چاہیے کہ اگر کوئی فی میل موجود نہیں ہے تو وہ اس طرح سے ووڈ کاسٹ کر سکتی ہے اور پوداک بہت شکریہ مجھے ہمیشہ سے بہت اچھا لگا ہے پوداک ساتھ کام کر کے اور یہ سارے پروسس میں مجھے خود ایک ڈیفرنٹ قسم کی جو ہے نا وہ آویرنس ملی ہے پوداک ساتھ کام کر کے ایک اوفیشل ڈیوٹی سے ہٹ کے وہ تھوڑا سا ایموشنل اٹیجمنٹ بھی ہوگی کہ کیسے ہماری خواتین آ رہی ہیں ووٹ ڈال رہی ہیں اور امپاورڈ ہو رہی ہیں اور جس نے آج ایک ایک شیئر کی ہے اور جو ہم نے مختلف جگہوں پہ جو الیکشن کو مشاہدہ کی ہے میل اور فی میل دونوں طرح کے پریزائیڈنگ آفیسرز کو جو میں نے اپنے مشاہدے کے دوران دیکھا ہے پہلی چیز بیزاری تھی سٹاف کے سپیس پہ رات کو کب آئے ہیں اور پہنچے کب ہے ڈیوٹی پہ کل اتنے بجے کے ہم مٹیریل لینے گئے ہیں رات اتنے بجے ہم نے یہ کی ہے اور سارا دن اگر وہ ڈیوٹی پہ رہیم بھی ہیں تو ایک تو مجھے جو لگ رہا تھا کہ بحیسیت ہیومن جو آپ کا پولنگ سٹاف ہے جو پریزائیڈنگ آفیسر کے ساتھ جو سپورٹ والا پولنگ سٹاف ہے اسسسٹنٹ پریزائیڈنگ اور پولنگ آفیسر اور وہ سارے وہ جو لوگ بھی الیکشن کمیشن اور انتظامی جو عملہ ہے جو ان کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں انہیں بھی ایز این ہیومن کنسیڈر کرنا سائیے کیونکہ جب رش کا ٹائم تھا تو جو شہر کے ایریاز میں تھے جہاں پندرہ سو دو ہزار ریجسٹرڈ ووٹر پولنگ سٹیشن پہ تھے بے شک وہاں پہ پولنگ بوت پہ پولنگ کا پروسس جاری تھا لیکن میں نے دیکھا کہ ان کے سامنے اگر کوئی چاہے لا کے رکھ کیا تو وہ کپوں میں تھنڈی ہو رہی ہے ان کو یہ فرصت نہیں مل سکی کیونکہ جو کام ہے پولنگ آفیسر کا اس کا بھی ہر ایک کا نام دو اس سلپوں سے کاٹنا ہے چیک کرنا ہے اور انگوٹھے لگوانے ہیں پھر اس نے اگلے جا کے دو جگہ اگلے دونوں نے ان سے اپنے بیلٹ پک پر کی بیک سائیڈ کو فل اٹھ کرنا ہے اور اس میں ان کا ہاتھ رکھتا نہیں ہے جب تک آپ کا ووٹر آ رہے تو اس سارے کے دوران اگر آٹھ بجے سے پولنگ سٹارٹ ہوئی ہے تو پولنگ سٹیشن ہے اس نے سیٹل اس ماحول کو بن جو کی اس دن کیونکہ میں نے دو پولنگ سٹیشن دیکھے وہاں رات تک کچھ بھی نہیں تھا صبح ہی سو یہ جو ان کی طرف سے چیزیں تھیں اور وہ شام تک جس پہ ہم ایز ان اوبزرور تھے وہاں پہ ٹوٹل سیون انڈرڈ کچھ ووٹ ریجسٹرڈ ووٹرز تھے اور 525 اس میں سے کاسٹ ہوئے اس کی کلوزنگ میں بھی 930 پہ اور ابھی ان کا کچھ کام رہتا تھا یعنی باقی جو ایجنٹ تھے کچھ ایکٹیو والے وہ ان کو باکس پیک جو انہوں نے شاپر الگ پیک کرنے ہیں ریزلٹ وغیرہ تیار ہو گیا کے بعد ابھی وہ کلوز کر کے سکول کلوز نہیں ہوا تھا سٹیل دیر سو ایک جو میں یہ کہنا ساری ہوں کہ جو پولنگ کے بھی پولنگ کے جو سٹاف آتا ہے وہ بھی ہومن ہیں ان کی ہومن نیڈز کو دیکھنا بڑا ضروری ہے دیوٹی لگانے والے تمام لوگوں کو اور وہ پولنگ کا جتنا عملہ ہے وہ تمام خراج تحسین کا مزتحق ہے کیونکہ ووٹر تو ایک جوش اور جذبے کے ساتھ آ رہا تھا خوشی سے آیا اگر اس کو پانچ سے سات منٹ پی ووٹ کے پروسس میں لگ رہے تھے تو منہ وہ ختم ہویا تھا ان کا شام تک رات تک اور وہی سے پھر کنفیشن ریزلٹ کے اندر بنتی ہے اور ریزلٹ والا کام بھی اتنا آسان نہیں ہوتا وہاں پہ بھی آپ خود پرزائیڈنگ آفیسر رہی ہے کہ کتنا لمبا ٹائم ان کو چاہیئے الگ الگ انہوں نے جو شنال صاحبانی بھی بتایا اور کافی ساری ساتھی جو پودا کے نیٹ ورک میں بے شک آج کے ویبینار میں گروپ کے اندر کافی میسیجز آ رہے کہ نیٹ کا ایشو نہیں شامل ہو سکی سو ہر طرح کے لوگ تھے اس میں ووٹر موجود ہے مختلف پارٹیوں کے پولنگ ایجنٹ کے طور پہ خواتین شامل ہو رہی تھی پولنگ سیاسی ورکرز کے طور پہ تھیں پولنگ سٹاف موجود آپ لوگوں کے جیسے کافی سارے لوگ ہیں اور مبصرین بھی اسی ٹیم کے اندر جو پودا کے ساتھ روڑر ویمین لیڈرز کا گروپ پہ موجود ہے تو ایک چیز جو بہت ہائیلائٹ ہو رہی تھی پہلے کہ الیکشن کمیشن کی جو ٹریننگ ہیں اس کے اندر کنسیڈر کیا جا رہا ہے پرسن ویڈ ڈیسیبیلٹیز کو رسپیکٹ کے ساتھ ڈیل کیا جائے ان کے لیے جو سہولیات ہیں جو پولنگ بوت ہیں پولنگ سٹیشن ہیں وہاں پہ دیکھا جائے کہ وہ کیسے قابل رسائی ہوگا ان لوگوں کے لیے جو کسی بھی طرح کی معظوری کا شکار ہیں اچھا اس میں اگر حاملہ خواتین اور موامر ووٹر آتے ہیں ان کو کیسے ان کو فسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے لیکن یہ چیز اس کا جو ریفلیکشن ہے نا اس کا جو عملی مظاہرہ ہمیں پولنگ سٹاف کی طرف سے دکھنا چاہیے تھا وہ میں نے جو پولنگ پانچ سٹیشن پہ میں گئی ہوں ایک کی اپننگ کلوزنگ کروائی یہ باقی چار پہ میں نے دیکھا یہ چیز نظر نہیں آئی ان میں سے کوئی ایک پولنگ سٹیشن ایسا نہیں تھا جو ویل چیئر یوزر کوئی ایسا ووٹر وہاں پہ آیا نہیں اگر بزرگ خواتین تھی تو ایک جگہ پہ میں دیکھا ایک مریض خاتون تھی اس کو پولنگ سٹاف نے چیئر دے دی کہ وہ تھوڑی در ویٹ کر لیں جب تک اس کی باری آتی ہے لیکن یہ نہیں جو کنسیڈر کیا جانا تھا کہ جو بزرگ شہری ہیں بزرگ ووٹر ہیں ان کو پہلے ہم فسیلیٹیٹ کر دیں اور اسی طرح سے اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو بھی کوئی خاص مشاہدے میں ایسی چیز نہیں آئی رش بہت زیادہ تھا ایک چیز جو ہم ٹریننگ میں دیکھ رہے تھے کہ پولنگ ایجنٹ ایسی نام وغیرہ سب سے پہلے چیک کی پولنگ ایجنٹ کر رہے ہیں وہ اپنے پاس سے چیک کر کے تو پھر ان کو پولنگ آفیسر کی طرف بھیج رہے ہیں یہ ایک طرف سے تو بہت اچھا ہو رہا ہے کہ ان کی نام کی جو شناخت ہے ان کا شراختی کارٹ بھی انہوں نے دیکھ یہ چیزیں میرے مشاہدے میں آئیں اور میں نے کہ آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بھی اس چیز کو مشاہدہ کیا ہو بٹ میں نے اس کو باریکی سے دیکھا سارے اس پر کہ نہیں ایکسیسیبیلٹی نہیں تھی ایسے لوگوں کے لیے اور عملہ اوور شناختی کارڈ نمبر بول رہی ہے تاکہ جو دونوں بیلٹ پیپرز ہیں ان سے دونوں جو پولنگ افیسر ان کے بیک پہ ڈیٹیلز اس کے شناختی کارڈ کی پوری کر لیں پھر وہ انگوٹ لگا کے تو نیکس پروسس کی طرف جائیں تو وہ بھی کافی ایک کام تھا اور اس کے لیے بھی جو ہیمن نیرز ہیں ان کا دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ اس سٹاف نے کھانا بھی کھانا چاہیے اور ساتھ ساتھ دو دو گولیاں میں نے دو پولنگ سٹیشن پہ دیکھا کہ ساتھ ساتھ ٹیبلٹس لے رہی ہیں اور پولنگ کام پہ تھی وہاں کے تو بہت ہی رش بہت جوش اور جذبہ نظر آ رہا تھا لیکن پولنگ جو ہے ہم نے پچھلے ویبینارز میں بھی بات کی لیکن جتنے ریجسٹرڈ ووٹرز تھے اتنے نہیں آئے بٹ ینگ ووٹرز کافی آپ کو نظر آیا اس کے اندر ہمارے ساتھ کوئی ہماری ساتھی جو انہوں نے پہلے نہ بات کی ہوں ہمارا آج کا جو ویبینار کا ٹائم ہے وہ ختم ہو چکا ہے میں سب سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنے کیمراز بھی آن چنا کہ فورا ہی الیکشن کے بعد اس پہ بات کر لی جائے اب اس میں جو پوائنٹس ہمیں پروز اور کونز تو ہر ایکٹیویٹی میں ہوتے ہیں اب جو جو ہمیں اچھی اور بری باتیں سامنے آئی ہیں ان کی ایک لسٹ بنا لینی چاہیے شیئر ویدھ الیکشن کمیشن یا جو بھی کوئی ریلیویٹ دیپارٹمنٹ ہیں ان کے ساتھ اور ایک ہماری انشاءاللہ رورل ویمن کانفرنس ہوگی تو اس میں بھی یہ ایک سیشن رکھنا چاہیے جس میں کہ ہم یہ شیئر کریں کہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں یہ یہ کچھ ہوا ہے اور یہ کچھ ہمیں ضرورت ہے باقی ایک دوست نے کہا وہ لڑائی سی ہو گئی وہ لڑائی جو ہے میرے خیال میں جب ہم آور انتھیوزی ہو جاتے ہیں تو بہت لگتا ہے کہ لڑائی ہونے لگی ہے لڑائی اسی وقت ہوتی ہے جب ہم کہتے نہیں اس اس کو نہیں اس کو ووٹ ڈالو تو جس کو کہا میں نے کبھی ووٹ ڈالنا ضروری ہے باقی آپ کی مرضی ہے جس کو مرضی آپ ڈالیں and secondly بہت اچھی بات یہ ہوئی کہ جو ینگ لڑکیوں نے ووٹ ڈالا ایک تو انہیں وٹ ڈالنے دیا گیا and secondly ان پہ پہ نہیں خدا فیض اگلے ہفتے پھر ملیں گے election سے متعلقہ کسی اور ٹاپک پہ خدا فیض thank you and allah peace allah